احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتخب ساتھ دلچسپ واقعات واقعہ نمبر پندرہ جریج عابد کا واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہوارہ میں تین بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام جریج ہے وہ بڑا عبادت گزار آدمی تھا اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں رہتا تھا ایک دن وہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور ان کو پکارا اے جریج انہوں نے دل میں کہا اے پروردکار ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں میں کیا کروں اور وہ نماز پڑھتے رہے والدہ نے پھر پکارا اے جریج انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے پروردگار میں کیا کروں ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہے پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشہول تھے والدہ نے پکارا اے جریج جریج نے دل میں کہا اے پروردگار میں کیا کروں ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں چنانچہ وہ اس بہر بھی نماز میں مشہول رہے اور نماز نہیں توڑی اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بددہا کی کہ اے اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے جریج کی عبادت کا تذکرہ زبان زدہ عام ہونے لگا ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس یعنی جریج کو فتنہ میں ڈال دوں راوی کہتے ہیں کہ وہ بدکار عورت ان کے سامنے آئی اور ان سے گفتگو کی لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی یعنی اس کی خواہش پورا کرنے سے انکار کیا پھر ایک چرواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا اس عورت نے اس کو اپنے اوپر قابو دے دیا اور اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا عورت نے تحمت لگائی کہ یہ بچہ جریج کا ہے ان کے قوم کے لوگ آئے اور جریج کو نیچے وطارا اور ان کی عبادت خانے کو توڑ دیا اور ان کو مارنے لگے جریج نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے لوگوں نے کہا کہ تم نے فلان بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے جس سے یہ بچہ پیدا ہوا جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو انہوں نے نماز پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچے تمہارا باپ کون ہے تو بچہ بول پڑا کہ فلان چرواہا میرا باپ ہے اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے لوگ ان کو چومنے لگے تبرکن ہاتھ پھیرنے لگے جریج نے کہا کہ نہیں مٹی کا ہی بنے گا چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا ایک اور واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی قریب سے ایک سوار نہائیت وجی اور خوش پوش گزرا اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے تو بچے نے ماں کی شاتی کو چھوڑ کر اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں کہ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت پھر ایک باندھی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تُو نے بدکاری کی ہے تُو نے چوری کی ہے اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا تو بچے نے فوراں دودھ چھوڑ کر ماں کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے پھر دونوں کی بہام گفتگو ہوئی عورت نے کہا کہ ایک خوش لباس اور وجیح آدمی گزرا میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے مگر تم نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اس باندھی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تُو بدکار ہے اور چور ہے میں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا مگر تم نے کہا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے تو بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ اس جیسا نہ بنانا اور اس باندھی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تُو نے چوری کی ہے بدکاری کی ہے حالانکہ نہ ہی اس نے بدکاری کی اور نہ ہی اس نے چوری کی اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اس حدیث مبارکہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیرت معلوم ہوئی بالخصوص والدہ کے ساتھ نیک سلوک کی عظمت ظاہر ہوئی اور واضح ہوا کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پریزگار انسان کو اس کی پریزگاری کی وجہ سے مشکلات سے ضرور نجات دلاتے ہیں جب بہت سے امور متعارض یعنی آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اہم عمر کون سا ہے جب اپنی کسی حاجت یا پریشانی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کا حکم سابقہ شریعت میں بھی تھا اور اولیاء کرام کی کرامات کا اثبات ہوا نیز یہ کہ کبھی ان کرامات کا ظہور ان کی خواہش اور طلب کے مطابق بھی ہو جاتا ہے اگر اپنے کسی محتحت آدمی سے عدب کے خلاف کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ رفق اور سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہوں کوئی فتنہ یا فساد ان کو نقصان نہیں پہنچاتا اگر اپنے اندر قوت پائے تو زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں جب اہم امور درپیش ہوں اور خوف و خطر کا عالم ہو تو نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اس حدیث سے حضرت جریج کی قوت ایمانی اور اللہ تعالیٰ سے توقع اور امید کی صحت معلوم ہوئی اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے بھول پڑا حالانکہ عام طور پر اے اتنا چھوٹا بچہ نہیں بولتا تکبر خود پسندی کی مزمت کے ساتھ جابر اور ظالم لوگوں کی برائی معلوم ہوئی معلوم ہوا کہ مظلوم آدمی کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شیر خار بچہ کبھی یہ دعا کرنا پسند نہ کرتا کہ اے اللہ اس کو اس باندھی جیسا بنا دے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر والدین میں سے کوئی شریح مقصد کے لیے بولائے تو نفل نماز کو توڑ دینا جائز ہے اور یہ کہ دلیل اور برہان کے بغیر کسی پر تحمت یا الزام کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے